آج حالت تو یہ ہے میں نہیں جانتا یہاں ہاٹلنگ کی کیا صورت ہے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر شخص لکھا پڑھ رہا ہے چھبیس روپے کی حلیم کی پلیٹ کوئی آواز دے رہا ہے حلیم کی دو پلیٹیں لاؤ کوئی کہہ رہا ہے حلیم بڑا مزہ دار ہے کوئی کہتا ہے حلیم جل گیا ہے اس مسکین کو کیا پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ حلیم والا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہیں کوئی پاگل تھا اس نے کہا حلیم کہنا بھی نا جائے سے سنے یہ سنے اس کا مرد دنیا مصر سے بڑا اہمہ بادی ہوا حلیم اللہ کی صفت ہے حلم والا بردبار اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے خالق و مالک کے ساتھ مذاک اور احانت کتنی کی جا رہی ہے توکہ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ملے دنیا جہان کی ڈگریاں لینے کے لیے پانچ پانچ سو سیمرل ورڈ یاد ہو رہے ہیں اور کرٹیکل یاد کر رہے ہیں سمریاں یاد کر رہے ہیں نہیں یاد ہوتا تو اس رب کے نام یاد نہیں ہوتے جس نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نواز آئے میرے بھائی صرف صورت البقرہ میں واللہ غفور حلیم تین مرتبہ اس نام کا تذکرہ ہوا ہے جس کی توہین مسلمان کرتا ہے یہ کہتے ہوئے حلیم جل گیا ہے کتنا گتھا اور وارس اپر فیڑا رہا ہے سر کے حلیم کہنا نہ جائے دے ارے حلیم تو چل جاتی ہے کیا اللہ چل گیا ارے اتنی کھو پڑی ہے تو فتوہ دینے کے پہلے برا کسی حلیم سے پوچھ لیتا کہ حلیم کیوں کہا جاتا ہے بھائی حلیم بہت سارے اللہ کے نام ایسے ہیں جو کس کے لیے ہیں خالق کے لیے بھی اور یہ پڑا لکھا طبقہ ہے اس محذب طبقے سے اگر صرف اتنی گزارش کر دی جائے کبھی ڈکشنی کھول کے بھی چیک کر لیا کرو یہ لفظ حلیم نہیں دلیم ہے یہ ڈی ای ل ای 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 ایم کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جو دال اور دلیوں سے بنا ہوا پکوان ہے مہا پادل بیوکوفے کو جس نے کہا حلیم نہیں اس کو دلیم کہو کیا کہو ان لوگوں کا پتھا لیکن اللہ کے ناموں کی جہالت کی وجہ سے عدم معرفت کی وجہ سے مسلمان اللہ کے ناموں کی اور صفات کی توہین کرتا نظر آتا ہے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اللہ کے نام یاد کرنے والے بنیں میرے بھائیو اس لیے فتوہ بادی میں گرہ احتیاط کرنا چاہیے جو بومی آئے فتوہ نہ دے دیا جائے بہرحال باتت وہاں سب پڑھا ہوگا تو ہماتت ہماتت بےوکوفی ہی لےوکوفی جہالت ہی جہالت ہے اس کا مطلب ہے انسان کتاب سننے سے ورنہ اتنا بڑا فتوہ نہ دیتا اور سارے لوگوں کو گمرہ اوزلی نے کہتا چلو